بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی علی صدپارہ کے حوالے سے اپ ڈیٹ کرنا چاہتا ہوں اور ساتھ میں آپ کو ایک تصویر سے متعلق بتاؤں گا جو کہ اس وقت سوشل میڈیا یعنی کہ ٹویٹر فورم پر وائرل ہے کچھ ہی دیر میں یوٹیوب پر اس حوالے سے ویڈیوز بنائی جائیں گی اور آپ لوگوں کو گمراہ کیا جائے گا آپ نے اس سے بچنا ہے بچنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں سب سے پہلے ہم اس میں اپ ڈیٹ دیکھتے ہیں کہ عبرالحق جو کہ تحریک انصاف کے رہنما ہے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں وہ احسن اقبال صاحب جو کہ نون لیگ کے ہیں ان کے مدد مقابل تھے ہار گئے تھے سہارہ ہسپیٹل اور ویلفیر ٹریسٹ چلا رہے ہیں اس کے علاوہ حلال احمر کا ادارہ بھی وہ دیکھتے ہیں علی ستپارہ ان کی خواہش تھی کہ ان کا جو علاقہ ہے گلگت بچستان میں جس کو ستپارہ کہا جاتا ہے وہاں پر کوئی سکول نہیں تھا اور علی ستپارہ کبھی بھی سکول نہیں جا سکے انہوں نے سکول کا مو نہیں دیکھا وہ پڑے لکھے نہیں تھے تو ان کی خواہش تھی کہ ان کے علاقے کے اندر وہ ایک سکول بنا سکے تو عبرال الحق کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ کچھ ہی دنوں یا ہفتوں میں ان کے علاقے ستپارہ میں بچوں کا ایک زبردست جدید قسم کا سکول وہاں پر تعمیر کیا جائے گا اور وہاں پر بقاعدہ ایڈوکیشن کا کام شروع ہو جائے گا اور اس سکول کا نام بھی علی ستپارہ ہائی سکول رکھا جائے گا یہ تو ایک اچھی اور زبردست خبر ہے کہ ہم نے اپنے قومی ہیرو کے نام پر ایک سکول بنا دیا ہے اب ہمارے قومی ہیرو زندہ ہے یا نہیں اس حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں کہ تقریباً آج دس دن پورے ہو چکے ہیں گیاروہ دن شروع ہو چکا ہے اور گیاروہ دن کا آپریشن آج بھی جاری ہے ان دس دنوں میں سے چھے دن آپریشن نہیں ہو سکا نہ فضائی آپریشن نہ جی پی ایس کے حوالے سے آپریشن ہوا نہ ڈران کا کوئی آپریشن کیا گیا اور نہ ہی زمینی آپریشن ہو سکا اس کی وجہ یہ تھی کہ موسم وہاں پر سازگار نہیں تھا کئی دن وہاں پر توفان رہے اور بہت ہی سخت قسم کے توفان تھے تو اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ چھے دن تو آپریشن ہوا ہی نہیں چھے دن آپ لوگوں نے یوٹیوب پر جتنی بھی ویڈیوز دیکھی اس حوالے سے اس سب میں جھوٹ بولا گیا ایک قومی ہیرو کے نام پر پیسے کمائے گے ریٹنگ کے لیے دوسری بات اس میں یہ ہے کہ چار دن آپریشن ہوا اس میں سے ایک آپریشن جو تھا وہ تو جہاز کے ذریعے اور ہیلیکاپٹر کے ذریعے کیا گیا جو کہ ناکام ہوا اس کے بعد پاکستان ائر فورس کے ایک جہاز سی ون تھرٹی کو اس میں استعمال کیا گیا اس میں بھی کوئی خاطر خواہ کامیہ بھی نہیں مل سکی البتہ ایک جدید سسٹم کے ذریعے جو کہ ٹریکنگ کا سسٹم ہوتا ہے اس میں کچھ نشانیاں کچھ کپڑے وغیرہ کچھ موومنٹ وہاں پر ملی ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ علی ستپارہ ہی ہے یا ان کے ٹیم کے ممبر ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کنفرمیشن نہیں تھی صرف ایک سگنل ملا تھا اور یہ سگنل ضرور مل گیا تھا کہ علی ستپارہ جہاں پر مسنگ ہوئے تھے اس پوائنٹ کا نام جس کو بوٹل نیک کہا جاتا ہے جو کہ آٹھ ہزار تین سو میٹر کی بلندی پر ہے جس کو ہم عام زبان میں موت کی گھاٹی یعنی کہ ڈیتھ زون کہتے ہیں وہاں پر یہ اطلاع ملتی ہے کہ علی ستپارہ کا آخری سگنل وہاں پر ڈراؤپ ہوا تھا البتہ آج گیاروہ دن ہے اور اس پہاڑ کے اوپر سروائیول کے لیے آپ کے پاس میکسیمم میکسیمم نائنٹی ہارس ہوتے ہیں جو کہ ایک انسان نے وہاں پر گزارے اور وہ زندہ واپس آیا اس کے علاوہ تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی تو اس حوالے سے جتنی بھی تصویریں آپ کو سوشل میڈیا پر ملیں گی بالخصوص یہ والی تصویر جو اس وقت آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کو پاگل بنایا جائے گا بے وقوف منایا جائے گا آپ لوگوں کی ہمدردی حاصل کی جائے گی ظاہر سی بات ہے اس وقت پوری قوم ان کے لیے پریشان ہے کیونکہ وہ ہمارے ہیرو ہے اور وہ ایک پہاڑ کے اندر غائب ہو چکے ہیں علی صدپارہ جن کو پہاڑوں کا بیٹا کہا جاتا ہے ان کے نام پر کس طرح سے جھوڑ بولا جا رہا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ تصویر آپ کو اب جہا پر بھی نظر آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے جھوڑ بول کے پیسے کمانے کے چکروں میں ہیں ریٹنگ کے چکروں میں ہیں آپ کی ہمدردی لینے کے چکروں میں ہیں اس کے علاوہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک شرم کا مقام ہے ہم لوگوں کے لیے کہ علی صدپارہ کے نام پر کچھ جگہوں پر پنجاب میں سندھ میں مختلف دکانوں پر جس طرح سے آپ لوگوں نے چندہ باکس دیکھے ہوں گے کئی نہ کئی پلاسٹک کے جس پہ کسی تنظیم کا کسی انجیو کا یا کسی فلاحی ادارے کا نام لکھا ہوتا ہے کسی ویل فیر ٹریسٹ کا نام لکھا ہوتا ہے تو اس طرح کے ڈبے لگا دیا گیا ہیں اور اس پر لکھا ہوتا ہے کہ بھائی ہم لوگ یہ علی صدپارہ کی فیملی کے لیے جو ہے پیسے جمع کر رہے ہیں علی صدپارہ کے بیٹے ان کی فیملی کی جانب سے انکار ہو چکا ہے ان کا بیان آ گیا ہے کہ ہم نے کوئی اس طرح کی فنڈ ریزنگ مہم نہیں چلائی ہمیں کسی قسم کی پیسوں کی ضرورت نہیں ہمیں ہمارے والد کی ضرورت ہے یہ علی صدپارہ کے بیٹے ساجد صدپارہ کا اپنا بیان ہے انہوں نے ایک اخبار کو وہاں پر انٹریو دیا تو یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ چلے یوٹیوب پر تو بیٹھ کر اسی پرسن لوگ جھوڑ بول رہے ہیں بکواس پھیلا رہے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں سلسلی خیز پڑکے والی خبریں آپ کو دیکھ رہے ہیں اور بیگرانڈ میں کچھ نہیں ہوتا دوسری جانب ہم علی صدپارہ کے نام پر کاروبار بھی شروع کر چکے ہیں اب ظاہر سے بات ہے جو عام بندہ ہوگا اس کو تھوڑا سا بھی پتا ہو کہ یہ بندہ پہاڑوں میں غائب ہو چکا ہے اور اس کی فیملی جناب بہت ہی متوسط بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلو دا ایوریج کلاس سے تعلق رکھنے والے دہاتوں کے لوگ ہیں جن کے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا یہی پہاڑوں پر آ کر ٹوریش گائیڈ کے طور پر ان کو گائیڈ کرتے تھے تو ہر بندہ ان کو کچھ نہ کچھ دس روپے سو روپے ایک ہزار روپے دینے کی کوشش کرے گا آپ کو یہ ڈبے جہاں پر بھی نظر آتے ہیں خدارہ پولیس کو انفارم کرے یا اس کی تصویر بنائے اور سوشل میڈیا پر وائرل کرے اور جس دکان پر رکھی گئی اس دکاندار کو بتائے کیونکہ میں بھی وہ دکاندار پڑا لکھا اس کو کچھ نہ پتا اس کو بتایا کچھ گیا ہو اور رکھا وہاں پہ کچھ اور گیا ہو تو آپ نے اس کو بھی بتانا ہے کہ یہ ایک فراڈ ہے یہ جالسازی ہے یہ دونمبری ہے یہ علی صدپارہ کے نام پر کاروبار کیا جا رہا ہے ابھی تک کسی قسم کی کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے آج متوقع ہے کہ علی صدپارہ ان کی فیملی اور ان کی جو ٹیم کے جو کچھ میمبر زمین پر تھے وہ ایک پریس کانفرنس کریں گے یہ پریس کانفرنس انتہائی اہم ہونے والی ہے اس میں وہ کیا بتاتے ہیں ظاہر سی بات ہے جو ریسکیو آپریشنز کی ٹیمز ہیں انہوں نے ان کو کچھ نہ کچھ انفرمیشن دی ہوگی اللہ کرے یہ انفرمیشن اچھی ہی ہو لیکن حالات واقعات آپ کے سامنے ہیں کہ نوے گھنٹے سروائیول ٹائم ہے ڈیٹ زون میں اس کے بعد آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں علی صدپارہ کے لئے آپ لوگ دعائیں کر سکتے ہیں اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو مزید اپ ڈیٹ رہنے کے لئے چینل کو ایک مرتبہ سبسکرائب کر دے اگر سبسکرائب نہیں کیا اور نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات محمد علی صدپارہ ہمیشہ پائندہ بات